بسم اللہ الرحمن الرحیم شائرانہ خصوصیات اقبال کی شائرانہ خصوصیات اقبال کی نظم کی خصوصیات یا اقبال کی غزل کی خصوصیات اس طرح کا جو بھی قویسٹن آئے اس کا ڈیٹیل سے آنسر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ت تاکہ ڈیلی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز بروقت آپ کو موصول ہو سکیں علامہ اقبال کی شائرانہ خصوصیات پر انٹرویو میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اور ام اے کے ام اے ادو بی ایس ادو کے پیپرز میں بھی یہ قویسٹن لازمی پوچھا جاتا ہے سو علامہ اقبال کی خصوصیات کے بارے میں ادو عدب کے ہر سٹوڈنٹ کو مکمل نالج ہونا چاہیے اگر ادو علامہ اقبال کی شائرانہ خصوصیات کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس پر بہت زیادہ صفات ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ بریف سا اہم ترین اور بریف سا انصر شیئر کروں گی بہت ہی مختصر جو آپ کو انٹرویو میں فائدہ دے سکے علامہ اقبال کی شائرانہ خصوصیات میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں سے خابیدہ قوم کو بیدار کیا تھا جس میں انہوں نے جہد مسلسل اور خودی یعنی عرفانی ذات کا سبق دیا تھا تشبیحات و استعارات کا استعمال کیا تھا علامہ اقبال نے اپنی شائری میں مثلا موج دریہ کہتی ہے کہ میں جب تک گردش میں ہوں تب تک زندہ ہوں یہاں موج دریہ کو تشبیح کے طور پر استعمال کیا گیا اس کے علاوہ علامہ اقبال میں گنایت یعنی نغم کی ہے ان کے موصلی تمام غزلیں یعنی نظمیں ایسی ہیں جنہیں بہ آسانی گایا جا سکتا ہے اقبال نے اردو شائری میں بھی مسوری کی ہے شائری میں مسوری سے مراد ایسی شائری جس کو پڑھنے سے انسان کو شائری میں بیان کردہ منظر یا خیالات اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگیں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے شیئر کروں جیسے گہرائیوں میں سو جاتا ہے طفل شیر خار موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مستخاب یہ خزر راہ کا ایک شیر ہے اس کے علاوہ اقبال کی نظموں میں تمثیل کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جیسے نظم چاند اور تارے ہے شواہ امید ہے حقیقت حسن وغیرہ نظموں میں ڈرامائی انداز ملتا ہے کیونکہ نظم پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام مناظر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اقبال نے سب سے زیادہ جس سنت کا اپنی شائری میں استعمال کیا ہے وہ سنت تلمی ہے جیسے اس کی بھی ایک مثال شیئر کروں آپ کے ساتھ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتہا مقصود ہے اس کے علاوہ علامہ اقبال نے اپنی شائری میں علامتوں کا استعمال کیا ہے جیسے ابلیس کو جہد مسلسل یعنی مسلسل جدو جہد کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے شاہین کو بلند پروازی اور حوصلے کے لیے استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ممولہ اور کبوتر کو کمزوری اور بزدلی کے لیے استعمال کیا ہے علامہ اقبال نے پہلی بات جب اقبال نے شائری کی تھی تو انہوں نے داگ کی پیروی کی تھی اور عشق و معشوقی پر جس طرح غزل کی شائری ہوتی ہے اس طرح کی شائری کی تھی لیکن جب انہیں بعد میں احساس ہوا کہ انہیں کسی خاص مقصد کے لیے شائری کرنی چاہیے تو انہوں نے عشق و معشوقی اور فضول قسم کی شائری کو ترک کر کے نئے انداز سے شائری شروع کی تھی اور پہلے والا کلام اپنا زائے کر دیا تھا اقبال نے شروع شروع میں جب شائری کی تھی تو انہوں نے ایک غزل پڑھی تھی جس کا ایک شیر آپ کے ساتھ شیر کر دوں ایک مشاعرے میں انہوں نے یہ غزل پڑھی تھی اور ان کی غزل کو بہت زیادہ داد ملی تھی اور اس وجہ سے انہیں شائری کرنے کے لیے تحریک ملی تھی وہ شیر کیا ہے داگ کی پیروی چھوڑنے کے بعد ان کی شائری کچھ مختلف تھی اس کی بھی آپ کے ساتھ مثال شیر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پددہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹا دیا تھا سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شولہ بار ہوگا المختصر اقبال نے اپنی شائری میں فکری انصر کو زیادہ استعمال کیا ہے ان کی شائری میں مصوری ہے تمثیل ہے ڈرامائی انداز ہے اور موسیقی ہے موسیقی کی بھی آپ کے سامنے مثال شیئر کر دوں پھول ہیں سہرہ میں یا پریاں کتار اندر کتار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن نیکسٹ ہے جی اروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ ماہ کامل نہ بن جائے نیکسٹ ہے باغے بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر مجھے یہ انداز علامہ اقبال کا بہت زیادہ پسند ہے اس کے علاوہ علامہ اقبال کی غزل میں تسلسل خیال ہے اور وحدت تاثر ہے مرکزی خیال سے ہٹ کر دوسرے موضوعات کی طرف ان کی غزل نہیں جاتی اقبال نے اپنی غزل میں خدرے اور سکیل الفاظ کو بھی خوبصورتی سے جگہ دی ہے روایات میں اکثر ہے کہ شاعری میں یا غزل میں اودو شاعری میں خدرے اور سکیل الفاظ کا استعمال بہت بڑا عیب ہے لیکن اقبال نے اپنی شاعری میں خدرے اور سکیل الفاظ کو بھی خوبصورتی سے جگہ دی ہے تشبیہ استارے کا استعمال سنت تلمیقہ رمض و اشاریت کا استعمال تخیل کی بلندی ادو غزل کو الگرز اقبال نے امید اور تحریک کا پیغام بنا کر پیش کیا ہے میں نے اقبال کی شاعرانہ خصوصیات ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دی ہیں لیکن وائس نوٹ میں میں نے بہت ہی مختصر بریف اوور ویو اس کا دیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں سے پڑھ لیجئے اور اگر کوئی چیز سمن نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو سمجھا دوں گی یا کمنٹ میں ہی اگر شیارٹ انسر ہوگا تو کمنٹ میں ہی بتا دوں گی تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ